بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسہی استراحت کا مسئلہ کیا ہے؟ چھڑتا رہتا ہے آج کل پہلے یہ سمجھیں جلسہی استراحت کیا ہے؟ جلسہی استراحت کہتے ہیں پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کھڑے ہونا اور اسی طرح تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کھڑے ہو جانا اس کو کہتے ہیں جلسہی استراحت اور صحیح بات کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے آج کل اس کو سنت بنانے پر لگے ہوئے ہیں کوئی اس کو مسنون بناتا ہے کوئی بتاتا ہے کہ اس طرح نہیں کرو تو نماز تمہاری مکمل نہیں ہوتی ہے یہ بحث بہت ہی ضروری ہے خاص طور سے جو باہر ملک میں رہ رہے ہیں سعودیہ وغیرہ میں ان کے لئے یہ مسئلہ چھڑتا رہتا ہے اس لئے میں اس کو مدلل بتاؤں گا دلائل کے ساتھ پہلے سمجھئے گا دلائل میں دوں گا ان کی دلیلوں کا جواب بھی دوں گا حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمت اللہ علی جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان کو دیکھا نماز کی حالت میں کہتے ہیں فَرَعَيْتُهُ يَنْحَزُ وَلَا يَجْلِسُ یہ صحابی رسول کا عمل بیان کر رہے ہیں ایک صحابی جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں بتا رہے ہیں وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ کے طریقے کو اپنایا کرتے تھے ان کا عمل یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرتے تھے وہ مصنف عبدالرزاق میں دیکھئے گا حدیث نمبر 2966 پہ کہ وہ سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے بیٹھتے نہیں تھے سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے یہ تو صحابی رسول کا عمل ہے اسی طرح حضرت نومان بن عیاس رضی اللہ تعالی ان کہتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ یہ تعبئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادرکت غیر واحد من اصحابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان اذا رفع رأسہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے کئی صحابہ ایک صحابی نہیں یہ بیان کرتے ہیں میں نے کئی صحابہ کو دیکھا بہت سارے صحابہ کو ایک دو نہیں بہت سارے صحابہ کو دیکھا کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے منہ سجدتی سجدے سے سر اٹھاتے تھے پہلی رکعت میں اور یا تیسری رکعت میں جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے کاما کھڑے ہو جاتے تھے کما ہوا جس طرح کے اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ بیڑھتے نہیں تھے سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عام معمول بھی یہی تھا کہ جلسے استراحت نہیں کرتے تھے ایک نہیں کئی صحابہ کا عمل یہ بیان کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث آپ کو مصنف ابن نبی شہبہ میں مل جائے گی حدیث نمبر 3989 پہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فسجدہ آپ نے سجدہ کیا سمہ کبرہ پھر تکبیر کہتے ہوئے فن تہہزہ سیدھا کھڑے ہو گئے قائمن لبز قائمن بھی موجود ہے آگے اس کی تشریح کے لیے کہ سیدھا کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں اسی طرح یہ حدیث جو میں نے بھی بتائی ہے یہ مصنف احمد میں جل نمبر پانس سفر نمبر 343 پر مل جائے گی اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایک حدیث میں آتا ہے یعنی تورک نہیں کرتے تھے ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر 114 پر موجود ہے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ اکرام کا عمل عام معمول یہی رہا کہ وہ تیسری رکعت میں اور دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا نہیں کرتے تھے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے لہذا یہی سنت ہے یہی جو ہے افضل طریقہ ہے بیٹھ کر کھڑا ہونا یہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے لیکن عام معمول کے خلاف ہے صحابہ اکرام کا عام معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہے اب رہی وہ حدیثیں جن میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام تورک کیا کرتے تھے جلسے استرہت کیا کرتے تھے اس کا کیا جواب ملے گا اس کا جواب خود حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے انہوں نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے یہ آخری دور کا تھا اور اس میں یہ کیا کرتے تھے بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے کیوں؟ وجہ انہوں نے بتا دی کہ آپ علیہ السلام کا جسم بھاری ہو گیا تھا آپ علیہ السلام جو ہے آپ کا جسم جو ہے زیادہ بھاری ہو گیا تھا کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی تھی ڈائرٹ کھڑے ہونے میں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے لہٰذا پتا چلا یہ جو بیٹھ کر کھڑے ہونا ہے یہ عذر کی وجہ سے ہے مجبوری کی وجہ سے ہے لہٰذا اگر کسی کے ساتھ یہ مجبوری ہو جائے کسی کا جسم بھاری ہو جائے وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا ہو آج بھی اس کو یہی کہا جائے گا وہ بیٹھ کر کھڑا ہو آج بھی اس کو یہی بتایا جائے گا وہ بیٹھ کر کھڑا ہو اس کے لئے جلسہ استراحت کہا جائے گا لیکن یہ مجبوری جس کے ساتھ نہ ہو وہ تو سیدھا کھڑا ہوگا بھائی کیونکہ یہ جو جلسہ استراحت کہا گیا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے ہی کہا گیا ہے لہٰذا اس مسئلے کو مجبوری کے مسئلے کو تمام مسائل پر لگا دینا یہ آپ کی غلطی ہوگی یہ آپ کی جہالت ہوگی اسی لئے یہ بات بلکل صاف اور سری اور بلکل واضح طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلسہ استراحت مسنون نہیں ہے اور اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے یا اس میں جلسہ استراحت میں کچھ پڑھنا کیونکہ نماز ہر ایک جزم ہے اس کا کوئی ذکر وغیرہ ہوتا ہے نماز میں اور اس میں کوئی ذکری نہیں ہے جلسہ استراحت میں پتا چلا کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ مجبوری کی وجہ سے ہے حقیقت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ اس لئے بتایا گیا کہ جو بہار ملک میں رہتے ہیں ان کے لئے یہ مسائل اکثر چھڑتے رہتے ہیں اور وہ دلیل دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی ایسے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث کہاں کی ہے کس وجہ کی ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں